پانچ سو پچانوے ہجری میں حضرت سید جلال الدین حیدر شنکلی بخارہ شہر میں پیدا ہوئے آپ کی نامی پشت حضرت امام علی نکی علیہ السلام سے ملتی ہے اور آپ کی مشہورل کا بات ہے جلال گنج مخدوم آزم جلال اکبر شیر شاہ مخدوم جہانیاں اور سرخ پوش حضرت سید جلال الدین حیدر شنکلی ساری زندگی سرخ لباس زیبتن رکھتے تھے اور آپ نے کئی ملکوں میں تبلیغ دین کی ایک مرتبہ حضرت سید جلال الدین حیدر شبخاری مدینہ میں تشریف لے گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر پہنچے لیکن وہاں پر موجود مجاور نے روزے کے اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ روزہ کے اندر تمہیں تب جانے دوں گا جب تم اپنی ظلفیں کٹوا ہوگے آپ نے فرمایا اے شخص میں سید زادہ ہوں اور کوئی غیر سید میرے پالوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا چلتی کر میرا راستہ چھوڑ مجھے میرے نانا جان بلا رہے ہیں یہ سن کر وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا میں نہیں مانتا اگر رسول خدا آپ کے سلام کا جواب دیں تو آپ کا رستہ چھوڑ دوں گا آپ نے کہا پھر غور سے سننا اتنا کہنا تھا کہ رسول خدا کے روزے کی طرف روح کیا اور بلند آواز سے کہنے لگے اسلام علیکہ یا جدی اے نانا جان میرا سلام ہو یہ کہنا تھا کہ روزہ رسول سے جواب آیا وَعَلَيْكَيَا وَلَدِي قُرَّتُ الْأَيْنِي وَسْسِرَاجُ امَّتِي اے میرے نواسے تم پر بھی میرا سلام ہو میری آنکھوں کی تھندک اور میری امت کے چمکتے ہوئے چراغ یہ منظر دیکھ کر لوگ آپ کی قدم بوسی کرنے لگے اور پھر آپ نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی پھر آپ پرسہ دراز کے بعد جب بخارا واپس تشریف لائے تو حاکم وقت کہنے لگا آپ کون ہیں حضرت جلال الدین نے فرمایا میں سید ہوں حاکم وقت نے کہا اگر آپ سید ہیں تو میں ایک امتحام لوں گا وہیں دربار میں ایک شخص نے کہا سادات کو آگ نہیں جلا سکتی حاکم وقت نے کہا کہ آگ روشن کی جائے جیسے ہی آگ روشن ہوئی تو آگ نے نادے علی پڑھتے ہوئے آگ میں پہلا قدم رکھا اور لوگوں نے آگوں پہ ہاتھ رکھ دی آپ آگ پہ چلتے گئے جیسے ہی حضرت جلال الدین آگ سے باہر آئے تو ساری آگ پھولوں میں تبدیل ہو گئی اور پھر حاکم وقت معافی ماننے لگا اور کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ حسبی نسبی سید ہیں اور پھر آپ ہندوستان چلے گئے وہاں کچھ عرصہ تبلیغ دین کے بعد آپ ہندوستان کے شہر دلی سے ایک دیوار پر سوار ہوئے اور زمین سے ایک سامپ اٹھا کر دیوار پر مارا اور دیوار کو حکم دیا اے دیوار مجھے اوچ کی سرزمین پہ لے جا یہ کہنا تھا کہ دیوار نے پرواز شروع کر دی اور اس طرح سید جلال الدین چھے سو پتالیس ہجری اوچ شریف کی سرزمین پہ آئے اور یہاں آگر تبلیغ دین کو شروع کیا جس سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے اور آپ نے چھے سو نوے ہجری کو اس دنیا سے پردہ گیا